آپ کو لیجے چلیں گے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اس وقت پریس بریفنگ دے رہے ہیں جیسا موزی مرز جس نے کہ ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں دیا چائنہ میں شروع ہوا وان سٹی میں ہوتا ہوا یورپ گیا امریکلز گیا میڈلی اسٹ ہوتا ہوا پاکستان بھی آیا یہ دسمبر کے آخر میں اور جنوری فیبری میں ہمارے ملک میں اس کا پہلا ایک کیس ظاہر ہوا یہ ایک ایسی سیچویشن تھی جس میں کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی ماضی میں اس کی کوئی نظیر تھی نہ کوئی ڈیٹا بیس تھا نہ کوئی بیس لائن تھی نہ ہمارے اسپتال نہ ہمارے ڈاکٹرز ہمارا ہیلس انفرسٹرکچر آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کا ہے ہماری معاشی صورتحال کیا ہے ہماری زمینی حقائق کیا ہیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر پرائم میریسٹر عمران خان نے ایک حکمت عملی بنائی کیونکہ باقی ممالک میں یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے ایک مکمل لوگ ڈاؤن کیا جس طرح چائنہ تھا کچھ اور ممالک میں بھی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا ہم نے کچھ حرصے کے لیے لوگ ڈاؤن کیا لیکن اس کے جو نتائج تھے ہماری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پائیدار نہیں ثابت ہو سکتی سسٹینبل نہیں ہے لوگ ڈاؤن اس کی وجہ اوبیسلی کہ ایسے ممالک جن کی کے معیشت ہم سے کئی گناہ بہتر ان کا ہیلکیئر سسٹم ہم سے کئی گناہ بہتر باوجود اس کے کہ ہم نے بڑے دل ہلا دینے والے منظر دیکھے جہاں پہ کہ لوگ سڑکوں پہ بھی تھے بیڈز اسپتال فل ہو گئے تھے تو ایسی صورتحال میں پاکستان جیسا غریب ملک کیا کر سکتا تھا یہاں پہ آئی بات لیڈرشپ کی لیڈرشپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے تو ہم متحمل ہونی سکتے تو ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس میں کہ وہ لوگ خاص طور پہ غریب لوگ وہ دھیاری دار لوگ وہ رکشہ چلانے والا وہ چھوٹی دکان والا وہ مزدور ان کو ایک ایسا محول میسر کرنا تھا جسے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانا لے جا سکے تو ہمارے پاس آپشنز کیا تھی کہ یا ہم مکمل لاک ڈاؤن کرتے جس کا کہ کچھ ہمارے ایسے دوست جو کہ آج سالگیرہ منا رہے ہیں انہوں نے یہ پریشر ڈالنا شروع کیا کہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن عمران خان پرائم منسٹر نے بڑی سوچ سمجھ اور ثابت قدمی کے ساتھ ایک ایسی حکمت عملی ترتیب تھی جس میں کہ زندگی یعنی صحت اور روزگار یہ دونوں چل سکیں اس پہ بڑا کرٹیسزم ہوا لیکن جو لوگ لاک ڈاؤن کا مشورہ دے رہے تھے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کون تھے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ انہوں نے ہمیشہ غریبوں کا خون چوسا ہے اور اس موقع پہ بھی انہوں نے غریبوں کا خیال نہیں رکھا اور اس اشرافیہ کا وہ آواز بن کے اپنی سیاست چمکاتے رہے وہ اشرافیہ جن کے اپنے مہروں کے ذریعے کرٹیسزم کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پرائم سٹر عمران خان کی حکمت عملی اور ثابت قدمی جتنا پریشر ڈالا گیا وہ کسی بھی مقام پہ غیر متزلزل نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنا چونکہ ان کی نیئر ٹھیک تھی اور جن کی نیئر ٹھیک نہیں تھی وہ آج مو چھپائے پھر رہے ہیں اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس ہماری جو اکمپلشمنٹ ہے ہم نے جو جس طریقے سے کرونا کو ہینڈل کیا ہے انٹرنیشنل ہی اس کی پذیرائی ہو رہی ہے کئی مامالک ہیں جو کہ ہمارے موڈل کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا ہے اس سے مراد یہ ہوئی کہ ان لوگوں کو اتنا بھی وہ نہیں ہوا لفظ میں استعمال کروں گا کہ اتنی بھی ان کو شرم نہیں آئی کہ وہ آکے کم از کم اکنالج کریں کہ جی پرائم سٹر صاحب یہ آپ نے بڑے کامیابی کے ساتھ اس کو آپ لے کے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کامیابی ہوگی لیکن انہوں نے تو اپنی خاص ویسٹڈ انٹرسٹ پہ کام کرنا ہے ان کو غریبوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے جبکہ پرائم سٹر نے ایک خاص پروگرام جو کہ احساس کے نام سے کوئی ایک سو ساٹھ ارب روپے کی تقسیم کی گئی ان غریبوں کے جو کہ منیمم وہ پاورٹی لائن پہ بلکل پورے اترتے تھے اور تقریباً ایک کروڑ اکتیس لاکھ لوگوں کو یہ پیسے پہنچائے گئے اس شفاف طریقے سے اس منظم طریقے سے کہ کسی نے ہمارے جو مخالفین ہیں انہوں نے بھی اس کو چیلنج نہیں کیا اب جس صورتحال میں ہم ہیں جس میں ہم تھے نہ تو ہمارے پاس ایکوپنٹ تھا نہ ہمارے پاس ڈیٹا تھا سب سے اہم چیز ہے ڈیٹا وہ ہمارے پاس تھا نہیں کہ کتنے بیڈز ہیں ہمارے پاس کتنے ہسپٹلز اویلیبل ہیں اور اس سیچویشن میں پھر جو ان سی او سی کا قیام لائے گیا بنیادی طور پر یہ وہ ادارہ تھا جس نے اس سارے پینڈیمک کو ایک سائنٹیفک بیسس پہ اس کو منیج کیا میں اس وقت پاکستان کے عوام ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈیکل سٹاف پولیس ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن یہ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے کہ ان تھک میند کے ذریعے اپنی جانے خطرے میں ڈال کے اور آپ کے صافی بھی میڈیا نے جو رول ادا کیا وہ قابل رشک ہے اور اس نے ایک بار پھر ہمیں ہمارے ملک کو یہ یقین درائی نہیں کرائی ہے کہ اگر خدا نہ خاص نہ ہم پہ کوئی آفت آ پڑے تو اس کے لیے ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو سکتے ہیں اور یہی وہ اتفاق یہی وہ ثابت قدمی تھی یہی وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی یہی وہ لیڈرشپ کی غیر متزلزل ایک وہ تھا حکمت عملی تھی جس کی بنیاد پہ ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں اپنے اور ممالک جو ہیں یورپ ہو گئے چاہے ہمارے اپنے ہمسائے کچھ یہ کہتے ہوں گے کہ جی یہاں پہ ویدر اور لوگوں کے جس طرح ہے ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں کیا ہوا ہے یا کیا ہو رہا ہے ان کی کیا ایکانومی کی کیا حالت ہو گئی ہے اور وہاں پہ ہمواد کی شرع کتنی بڑی ہے اور اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سفر جو کہ ہم نے شروع کیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا کرم کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو ان سی او سی میں جو آم فورسز کے لوگ تھے جو اور سپیشلس تھے ڈاکٹرز تھے جو کہ ہمارے پولیٹیکل وہ تھے کلیگز تھے جنہوں نے ایک روزانہ کی بنیاد پہ آداد و شمار کی بنیاد پہ اپنی حکمت عملی ترتیب دی اور ہمیں ایک ایسے مقام پہ لاکھڑا کیا جس میں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا انشاءاللہ اگر ہم نے آگے بھی احتیاط کی اگر ہم نے آنے والے یہ آپ کو پوری تفصیل بتا دیں گے اور میں یہاں پہ گو کہ وہ نہیں ہے میں یہاں پہ خاص طور پہ ایک اپنے ہیرو جو میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر فیصل جو کہ شوکت خانم ہسپیل کو رن کرتے ہیں کراچی اسلام آباد وہاں پہ بھی بنا رہے ہیں ایک سیلف لیسلی ابھی بھی لاہور کل گئے تھے ایک بہت ہی مقدس کام کرنے اور واپس آئے اس کے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر سکیں یہ وہ ہیرو ہیں یہ بھی ہیں ہماری جو تانیا ایڈرس ہیں انہوں نے ان کا بھی ایک بڑا اہم رول ہے اور اس کے علاوہ کئی ایسے ہیروز ہیں جو کہ منظر عام پہ نہیں ہیں جنہوں نے اپنی پوری انتھک کوشش سے ہمیں اس مقام پہ کھڑا کیا ہے جس میں کہ دنیا میں ہماری پذیرائی ہو رہی ہے اور ہمیں ایک بڑے ہی کرائسس سے جس میں کہ ہماری ایکانومی بالکل تباہ و برباد ہو سکتی تھی ہمارے ملک میں ایک قسم کا خانہ جنگی ہو سکتی تھی ہماری جو ایک وہ ہے فوڈ کی سپلائی چین ہے وہ تک دسٹرپ نہیں ہوئی چیزیں مہنگی سستی ضرور ہوئیں وہ تو ہوتا ہے یہ حالات نورمل حالات نہیں ہیں یہ جنگ سے بھی زیادہ خطرناک حالات ہیں تو میں اس سے پہلے کہ ان کو ڈاکٹر اپنا تانیا ایڈوز کو دعوت دوں کہ وہ بتا سکیں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ ڈیٹا شیئر کیا اور کس طرح سے انہوں نے اس سے نبردوازمہ ہوئے ڈاکٹر جی تانیا شکریہ سبی صاحب لیکن جب سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ جب ہم میں کوویٹ پر کام کرنا شروع کیا تھا تو ایک چیز جو بہت ضروری تھی وہ یہ تھی کہ ایسے پیسے کیے جائیں جسے عام عوام کو کم سے کم مشکل کا سامنا کرنا پڑے اور دیکھیں کوویٹ کی طرح کوئی بھی ایسی وبا اس کا آپ اس کی ایویویشن ایسے خالی کر سکتے ہیں دیکھیں کے بعد کہ اس کے ایفیکٹس کا کیا ہوا ہے ہلکمیٹلی تین چار پانچ مہینے کے بعد وہ ایفیکٹس آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی جو کوشش رہی ہے پشتے تین چار مہینوں میں وہ کامیاب رہی ہے یا ناکام رہی ہے اور لوگ مشکل پیشتے کرنے سے ڈڑھتے ہیں کمپلیٹ اکاؤنٹابلیٹی اور کمپلیٹ ڈیٹا ڈیٹا ڈریبن اپروچ کے ساتھ ہر دو پیسلہ لیا اور ہر اس پیسلے کو آپ کے سامنے رکھا تاکہ عام عوام اور آپ سب ہمیں اس پرفارمنس کے اوپر جج کر سکیں اور ہمیں میجر کر سکیں اور یہ تھرواؤٹ سب کچھ ہماری ہیلتھ منسٹری کی ویب سائٹ سے لے کے ہماری ریسورس منیجمنٹ سسٹم سے لے کے اکاؤنٹابل طریقے سے ہو سکے اور آج آپ ہی دیکھ رہے ہیں کہ کوویٹ سے ہونے والی جو امبات ہیں جو ڈیلی نیرے کیسز ہیں وہ اب کم ہو رہے ہیں الحمدللہ پوزیٹیوٹی ریشو اب سنگل ڈیجٹس میں آ چکا ہے آر نوٹ جو ایک ایسا میجر ہے جو پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے وبا کے احراو کو سمجھنے کے لیے وہ اب کافی حد تک گر رہا ہے پاکستان میں اور اس میں اللہ کا بہت بہت شکر کرنے کی ضرورت ہے آج لیکن جو بات کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پہنچے کیسے ہیں ہم نے کیا کیا وہ سٹیپس لیے ہیں اور کس آرڈر میں لیے ہیں جس کے ذریعے ہم آج یہ ریزرز دیکھتے ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ تھا کہ کام ایسا کیا جائے جس کے لانگ ٹرم فوائد ہمارے سسٹمز کو ہم ایسے چیزیں نہ پہرے ہیں جو خالی کووڈ کے دوران ہمیں فائدہ پہنچائیں اور بعد میں ہمارے ہمیں اس کا فائدہ نہ دو اور ہم فیچر کے لیے کسی نئی بابا کے لیے زیادہ تیار ہو سکیں اور وقتی آسان یا انیورسٹک اقتماعات پر ڈپینڈ کرنے کے بجائے ہم نے لانگ ٹرم سسٹینبل فیصلہ سالی کی پرائیورٹی دی اور اس میں سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہوں گی وہی تھی کہ دیکھیں ان سب سب کمام سٹیپولڈرز کو ساتھ آنا بہت ضروری تھا تاکہ ایک سب مل کے ایک پومن مقاصل کے لیے ساتھ اکھٹی محنت کرسکیں اور اس کے لیے انسیو سی کی اسٹیبیشمنٹ ایک گلوبل مثال ہے آج پاکستان میں تو ایک ہے یہ مثال لیکن گلوبلی اس سسٹم کی ایک تعریف کی جاری ہے جس میں فیڈرل حکومت صوبائل حکومت اور فوج نے مل کر ہر فیصلہ ساتھ لیا ہے پھر گلوبل رسپانسز کو دیکھ کے بیسٹ پریکسز کو دیکھ کے اور لیکن ہماری جو آن دو براؤن ریالٹیز ہیں ان کو سمجھ کے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم فیصلوں کو ایک بڑے ایک ایکیورٹ اور ریال ٹائم ڈیٹا کے ذریعے سے ہر فیصلہ لے سکیں اور اس کو کرنے کے لیے ہمارا سب سے جو پہلا سب سے جو ضروری سٹیپ یہ تھا کہ ہم ایسے سسٹمز پیدا کریں جسے پورے ملک کا سب سے جو کرٹیکل انفرمیشن ہے کہاں پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں کتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں کہاں پہ پیشنٹس پوزیدیو نکل رہے ہیں ہسپتالوں میں کیا سینریو ہے بیڈز کتنے ہیں ونٹیلیٹرز کتنے ہیں کتنے خالی ہیں کتنے استعمال میں ہیں وہ سب کی ایک سیچویشن ہمیں ریال ٹائم بیسس پہ سینٹر میں نظر آ رہی ہو تاکہ ہم اس کی بیسس پہ پیسے کر سکیں فروری میں جب اس بابا پہلا کیس پاکستان میں آیا تھا ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا اور مجھے بہت فخر ہے کہ ہم سب نے مل کے انسیو سی کے اندر فیڈرل لیول پہ پروڈنشل لیول پہ ملٹپل اداروں نے مل کے ان سب سسٹمز کو آج بنایا ہے جس کے تحت آپ آج سب یہ ریپورٹنگ دیکھ رہے ہیں اور شروع میں ہمارے پاس دیٹا کیونکہ کافی کم تھا ہم نے شروع میں پروڈیکشنز کرنے شروع کر دیئی تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہم نے کن کن چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ضروری ہے اور پروڈیکشنز بھی کرنے کے لیے ہم نے تین فرق فرق قسم کی موڈلز استعمال کیا ایکیڈیمیلوجیکل موڈلز سٹیسٹیکل موڈلز اور ہم نے آرکیفیشن انٹیلیجنز تک کا استعمال کیا تاکہ ہم اپنی تیاری کو پوری طریقے سے کنفیر کرسکیں پروڈیکشنز کتنی کرنی کتنی ضروری ہے اور ہمارے ہیلتھ سسٹن پر ہمیں سمجھ آسکے کہ کب جا کے بوجھ کرنا شروع ہوگا لوگ ڈاؤن جب کرنے کا فیصلہ ہوا آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ہم نے لوگ ڈاؤن دوسرے ممالک کے کمپیرزن میں کافی جلدی کر لیا تھا لیکن لوگ ڈاؤن کے دوران ایک چیز جو بہت بازیتی ہو یہ تھی کہ بلانکے پولیسیز پاکستان جیسے ملک میں افیکٹیب نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا جو پریشر آپ کی معیشت اور آپ کے عوام پہ پڑھنا تھا وہ لانگ ٹرم کافی ڈیٹرمنٹی ہو سکتا تھا اس کے مقصان بہت سابیت ہو سکتے تھے اور ہمارے پرائیم نیسٹر نے بھی بار بار اس پوائنٹ کو ایمفیسائز کیا شروع سے جب لوگ ڈاؤن شروع بھی ہوا تھا سب سے بڑا چیلنج دوران یہ تھا کہ ہم کو ایک ایسی سٹریجی کی تجویز کریں جس کے ذریعے معیشت کے بھی پہیا چلتا رہے لیکن کرونا کے پھیلاو کے اوپر آپ کا کنٹرول ہو سکے اور فرنٹ لائن نیک ورکرز اور آپ کی جو صدائی حکومت ہے اور اس کی جو ادمنسٹریشن ہے اس کو پوری کلا سینٹر سے سپورٹ نہیں سکے اور کیونکہ ہمارے پاس امیر ممارک اسے وسائل نہیں تھے ہم لاکھوں اور ٹیسٹ روز کے دکھ نہیں کر سکے تھے تو ہمیں ایک بڑے ٹارگیٹڈ ٹیسٹنگ سٹریجی تجویز کرنے کی ضرورت تھی اور سمجھے کہ لوگ ڈاؤن نے جو ایک تالہ لگا دیا تھا ہمارے ملک پہ اس تالے کو کھولنے کے لیے ہمیں ایک چابی کی ضرورت تھی اور وہ چابی بنی ہماری ایک ٹی ٹی کی سٹریجی ٹریس ٹیسٹ اور ٹورنٹین اس سٹریجی سے ہمیں مقصد یہ تھا کہ آپ بڑے افیکٹیو طریقے سے ان لوگوں کو ٹیسٹ کریں جن کا سب سے زیادہ رسکھ آئے ہے کرونا کو آگے کھلانے کا اور اس کو ٹارگیٹڈ طریقے میں کرنے کیلئے ہم نے انفیکٹیو پیشنس کی کانٹائٹ ٹیسنگ کو بہت ایکسٹنسیبی کرنا شروع کیا ہم نے کووڈ ہیلپ لائن اسٹیبلیش کی اس کے ذریعے لاکھوں کاؤز آئیں اور اس کے ذریعے بھی ہم اسٹیبلیش کرسکے کہ کن لوگوں کو گھر کے بیٹری سمٹرمز ہیں کہ ہم نے اسٹیبلیش کیا کہ کن لوگوں کو سمٹرمز ہیں اور کن لوگوں کو ہمیں جا کے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے سپیشلی جو لوگ ہائی رسک ہیں پوچن کو ایکسپوزر زادہ ہوئے یہ سٹریٹیجی اپریل کی تائیس تاریخ کو ٹیٹی کی سٹریٹیجی کورے ملک پہ استعمال ہونے شروع ہوئی اور آج تین ملینوں کے بعد وان تھرڈ ٹیسٹنگ ہماری جو ہو رہی ہے ابھی وہ اسٹریٹیجی کے ضرورت ہے ان سب نظام کے دوران ایک اور بھی چیز یہ بہت ضروری تھی کہ کرونا فتم نہیں ہوا تھا کرونا کے نئے آٹ بریٹس نے آنا تھا اور آتے رہنا تھا ہمارا کام یہ تھا کہ ہم ان آٹ بریٹس کو جتنی جلدی آئیڈنٹیفائی کرسکیں اور جو اتنی جلدی ان کو کنٹرول کرسکیں وہ ہمارا کام تھا کہ ہم اس کو اس طرح کریں تاکہ ہمیں دوبارہ پوری طرح لوگ ڈاؤن کے طرف نہ جانے کی ضرورت ہے اور کیونکہ ہم نے اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر کام کر لیا ہوتا ہمارے پاس انفرمیشن آ رہی تھی کہ پیشنٹس کدھر سے آ رہے ہیں کتنے آ رہے ہیں کس جگہ پہ کتنی تیزی سے پیشنٹس پوزیٹیب ہو رہے ہیں اس جگہ کی عبادی کتنی ہے ان سب انپوٹس کو ساتھ رکھتے پر ہم نے ایک سمارٹ لوگ ڈاؤن کا ایک سسٹم تجویز کیا جو مجھے بہت فقر ہے میں فقر سے کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان پہلے کچھ ان ممالک میں تھا جس نے اس سٹریٹیجی کو اور اس طرح کے سسٹم کو رول آؤٹ کرنا چھو گیا اور آج آپ اس سسٹم کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ نہ ہمیں کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کے طرف جانے کی ضرورت پڑھ رہی ہے اور اب ہم آہستہ آہستہ اپنی معیشت اپنے کاروباروں کو اپنی انڈریز کو کھول سکتے ہیں ان سب چیزوں میں ایک ایک سٹیپ جس کی میں نے ابھی بات کی ہے ان سب چیزوں میں دیٹا کا رول کرٹیکل تھا ہم سب نسی او سی میں بیٹھ کے روز ڈیٹا کو دیکھ کے روز ڈیٹا کی ذریعے ہم نے ریسیزن میکن کی اور سب صوبوں نے پوری مل کے پوری حد تک ہمیں اس کے اندر سپورٹ کیا تاکہ یہ فیڈبیک لوگ کمپلیٹ ہو سکے اس وجہ سے آج ہمیں سب کو بڑا فخر رہا اللہ کا شکر رہتے ہیں ان لیمٹیڈ وسائل کے باوجود ہم نے اس بابا کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہم ہیں اس کے ساتھ میں ڈاکٹر فیصل کو پاس ہوگا کرنا چاہوں گے شکریہ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان ساری سٹرائیجیز ان تمام طریقہ کار کو سکرائب کیا تانیہ نے شکریہ صاحب نے لیکن ہم آج کہاں کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری صورتحال جس طرح سے بھی میجر کی جائے جس انداز سے بھی دیکھتی جائے جس نمبر کو بھی دیکھا جائے وہ شکر الحمدللہ آج سے مہینہ پہلے کی سیچویشن سے ریڑھ مہینہ پہلے کی سیچویشن سے بہت بہتر ہے آپ کسی بھی اعداد و شمار کو کسی سائیڈ سے بھی دیکھیں نئے کیسز وہ تمام کیسز جو ہسپتادوں میں ہیں جن کو علاج کی ضرورت پڑ رہی ہے شرعہ اموار یہ وہ تمام چیزیں ٹیسٹ کی پوزیٹیوٹی کا پرسینٹیج یہ وہ تمام کی چیزیں ہیں جو تمام تر جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ ایک ہی ڈائریکشن میں ہوگ کر رہی ہیں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں اس بہتر صورتحال میں موجود ہیں انسان کوشش کرتا ہے نتیجہ اللہ دارہ دیتا ہے تو وہ تمام کیا کوششیں تھیں یا وہ کیا چیزیں تھیں جن معاملات کا تعلق ڈیٹا سے اور سسٹمز کو بیٹ کرنے سے تھا وہ تو آپ کو تھوڑا بتایا لیکن میں ایک چیز پر بڑی دوبارہ سے شاید اس کو سٹریس کرنے کی ضرورت سمجھتا ہوں وہ یہ ایک جہتی ہے ایک کامن پرپس کے تحت موود کرنا وزیراعالم کا وزیراعالم یہ تھا کہ ہم نے ایک درمیانی درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے جس میں بیماری سے بچاؤ بھی رکھا جائے اور ہم اپنی کاروارز زندگی اپنی زندگی ہمارے لوگوں کی ویل بین جو ہے وہ بھی جاری رکھی گئے اس راستے کو تلاش کرنے کے لیے وہ تمام سٹریٹیجیز استعمال کی گئیں جن کا ذکر ہے جس میں ڈیٹا تھا انیلیسس تھا بورو آس تھا کانسلٹیشن کی لیکن سب سے بڑھ کر تیم ورک تھا میں سمجھتا ہوں یہ تیم ورک ہمارے انسی او سی کے ذریعے ہمارا انسی او سی اس سٹریم ورک کی آکاسی کرتا ہے لیکن مجھے مجھے دفعہ یہ نکھتا ہے کہ اس کی جو پوری گہرائی ہے یا جو اس کی پوری باریکی ہے وہ شاید ہم کبھی کبھار آپ تک نہیں پہنچا چکے اس میں تمام فیڈرل ادارے ہمارے صوبائی حکومتیں ہماری انسٹیوشنز ہماری پبلک انسٹیوشنز ہماری پرائیویٹ انسٹیوشنز میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بڑھ چڑھ کے ہمارے لوگ اور ہمارے لوگ لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور اس میں کانٹریبیوٹ کیا ہے ٹیم ورک کی میرے خیال سے یہ شاید دنیا لیٹنگ کے بہترین مسالوں میں انشاءاللہ شامل ہو گئی اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہاں تک تو ہم پہنچ گئے یہ تو موجودہ سیچویشن بہتر ہے لیکن آئندہ آنے وارے دنوں میں ہم کیا صورتحال دیکھتے ہیں اور ہم نے کیا طریقہ کار اختیار کرنے ہیں تاکہ ہم اسی بہتر سیچویشن پہ انشاءاللہ چلتے رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے سسٹم پہ دباؤ پڑا تو ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ہمارے ہیروز جو ہیں جن میں بہت ساروں نے اپنی جان دے دی اس سارے پروسس میں ڈاکٹرز نرسز دیگر ورکرز دوسرے فرنٹ لائن ورکرز ڈاکٹرز اور ہیلتھ کے علاوہ ایک شدید پریشر تھا جو ان کے نتیجے ہیں تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی بھی جو ہمارے ایکشنز ہیں ان کے نتیجے نکلتے ہیں چھوٹی عید کے لنگ بھرد اس سے پہلے جو مومنٹ میں اضافہ ہوا انٹر مکسنگ میں لوگ باہر نکلے اس سے بیماری کے پھیلاو میں پھیلاو پر ایک باز اثر نظر آئے اب بات یہ ہے کہ نا صرف کہ وہ ہمارے ہلتھ سسٹم پر پریشر آیا ہمارے تمام انتظامی ادارے ہیں وہ اس کے اندر پریشر میں آئے اب آگے بڑی اداری ہے اگر ریلیجس ایبنٹس آ رہے ہیں محرم ہے ہم نے سکول بھی کسی نہ کسی پوائنٹ پر جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی کبھی نہ کبھی تو کھلے گے ظاہر ہم نے اچھے بچوں کو امیلی جنریشن کو تعلیم سے محروم نہیں رکھنا تو اس دوران میں پھر وہ کیا چیزیں ہیں وہ کیا طریقہ کار ہیں جن کو افتیار کیا جائے جو ہمیں اس سارے مسئلے سے سیف ہی آگے لے کے چلنے میں کامیاب کریں اس میں سب سے پہلے تو میں نے خالصے ہمیں کچھ ذمہ داری بطور انسان بطور پاکستانی بطور شہدیدی اٹھانی ظاہر ہے کچھ ذمہ داری حکومت کی ہیں ان میں ہماری جو امیلیٹ ہے مسئلہ جو عید کے دوران جو مویشی منیہ ہیں ان کا ڈسپلن حکومت انشور کروا رہی ہے تمام حکومتیں تمام صوبائی حکومتوں نے ڈیزنیٹڈ یہ مویشی منیہ منائی ہیں تو ضروری ہے کہ اس ڈسپلن کو منٹین رکھا جائے لیکن آگے چل کے کچھ اور بھی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت اور جن پہ ہمیں جن کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ احتیاطی تدابیر ایسی ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں ہفتوں مہینوں اور شاید اس سے بھی زیادہ کے لیے ہمیں مکمل طور پر ایک عرصت عرصت تک ہمیں ان کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ماسک کے بغیر باہر یا کراؤنڈ والی جگہ میں نہ آ جائیں جہاں آپ کا لوگوں سے براہ راست اور ڈریک واسطہ ہو جو آپ کے قریب بیٹھیں فاصلہ رکھیں تھوڑا سا گیپ رکھیں ماشاءاللہ آپ سب لوگ آج گیپ رکھتے بیٹھیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کے دوسرے سے تھوڑا دور بیٹھیں اور سوشل ڈسٹنسنگ اس کا مطلب ہے کہ ہم بے وجہ بے جا جو حجوم ہیں لوگوں کا کھٹا ہونا ہے اس کو آوائیڈ کریں مجمع کی صورت اگر آئی جائے مجبوری ہے تو کم از کم وہ تمام احتیاطی تضاویی کا پھر بھی استعمال کیا جائے فاصلہ ماسک کا استعمال ہاتھوں کو صاف کرنا کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بسا وقت ہاتھ لگنے سے بھی یہ بیماری تیچ کرنے سے یہ وائرس کسی سرفس پہ اگر پڑاؤ تو آپ کا ہاتھ لگے تو وہاں سے آپ کے نات اور موں میں جا سکتا ہے تو ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کرنا بڑا جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس بہتر مقام پہ ہم کھڑے ہیں اس کو اللہ کہے ہم فردر بہتر کرسکے اور اس بیماری سے مکمل اور فائنل چھکارہ حاصل کرسکے لیکن اگر ہم نے بات احتیاطی کی میں پھر یہ دوراتا ہوں اگر ہم نے بات احتیاطی کی اور ہم نے ان تمام چیزوں کا مظاہرہ کیا جو ایسے ملکوں میں وہ چیز اڈاپ کی تو ہم پھر اس مشکل اور نازک صورتحال میں آ جائیں گے جس میں ہم چند مقتے پہلے جس کے قریب آ رہے ہیں میں آپ کی توجہ آپ کی موجودگی اور آپ کی کوبیشن تہائیش کے گزار ایک سیکنڈ جی میں جی جس طرح آپ نے سنا کہ کس منظم اور کس سانسی بنیادوں پر اور اللہ کا کرم کو ملا کر ہم اس مرز سے اس وبا سے ہم جس طرح سے ہم نے اس کو ٹیکل کیا ہے یہ جو اگر گراف ہے آپ وہ دوبارہ اگر عید والا دکھا دیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری جو بد اعتیاتی تھی یہ جو آپ کو سب سے اوپر والا جو سپائک نظر آ رہا ہے یہ عید الفطر سے شروع ہوا ہے اس ڈسپلن کے نہ ہونے کی وجہ سے اور پھر یہ نیچے آیا ہے تو ہماری آپ سب سے آپ کے وساطت سے عوام سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو بڑا سیریس لی لیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہمارے کنٹرول میں ہے اس وقت لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے ہمیں بہت اعتیاد کرنی ہوگی اور جتنا ہم اعتیاد کریں گے کچھ دنوں کے لیے خاص طور پر یہ عید میں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے مزید آسانیہ پیدا ہوتی جائیں گی تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اعتیاد کا دامن یہ چلی نہیں گئی ہے میں پھر سے کہوں کہ یہ وبا گئی نہیں ہے یہ بھی موجود ہے صرف یہ ہے کہ اس وقت اس کو ہم نے ہینڈل کرنا اس طریقے سے کہ یہ خود بخود کم سے کم ہوتی جائے بہت بہت شکریہ جی مجھے بہت شاہد مجھے بہت شاہد مجھے بہت شاہد مجھے بہت شاہد میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میں جون اور جولائی اس میں آپ کی ٹیسٹنگ جو ٹیسٹنگ کی گوکیاں تھی اور کتنے ٹیسٹ آپ نے کیے اور اس کا ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ کتنی ہے اس کا کنٹنجن کارک مہنگی جی ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ لگتا ہے بڑھی ہے ایک تو اچھی بار یہ رہی ہے چند سو ٹیسٹ سے دو چار سو ٹیسٹ سے معاملہ شروع ہوا تھا اور یہ ٹیسٹنگ پیس کی پچاس ہزار سے اوپر اس کو موجود ہے اور اس سے بھی زیادہ فوراں ڈیپلائی کی جاست کی ہے ستر پچھتر ہزار تو کسی اٹ اینی گیون ٹائم اس کو دے جائے گا سکتا ہے تو اس کی جو اس میں دلگتار اضافہ جو تھا اس کے دو چار طریقہ ایک تو یہ کہ نئی لیبز ایڈ کی گئے دوسرا یہ کہ ٹھوڑی سی ایفیشنسیز ان لیبز کے اندر ٹھوڑی بہتر کی گئے ان کو سپلائی کیا گیا تو اس وقت کپیسٹی کا ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی کمی نہیں ایفیشن کوئی ایفیشن میرا یہ آپ کی ایفیشن تیسٹی ہے کیا اندیا کے اگر آپ بات کرتے ہیں اندیا میں آپ سے 15% 14% جیس تیسٹی اور اس لئے ریشو زیادہ ہے آپ اگر جون اور جلائے میں جس کا ریزرٹ یہ آپ دیکھ رہے ابھی مجھے بتائیں کہ میں جون اور جلائے میں تیسٹی کیا رہی اور اس وقت آپ کے قریبا آج کی لیٹ میں جلائے تیسٹی جلائے جلائے سوال اچھا میں سوال کا جواب دیتا ہوں آپ نے دو چیزیں کٹھی پوچھیں دست تک انشویج اب کلیر سن لیگی ایک سوال ہے تیسٹنگ کپیسٹی وہ کپیسٹی جو کیے گئے ہیں وہ میڈل آف جون میں ترلی جون میں کیے گئے باتیس ہزار میرے سوال میکسیمم تھے جس دن ٹیسٹی آج فر اگزامپل جو گزشتہ چوہویز گھونتے میں تھا وہ تیس ہزار ٹیسٹی ٹیسٹی اب سوال یہ ہے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں یہ کوئی ایک لاب یا کوئی ایک شخص یا کوئی ایک انٹیٹی یا ایک گرانڈ ماسٹر ان ٹیسٹوں کو اوپر یا نیچے نہیں کر سکتے اس وقت ایک سا زیادہ لاب میں کہ 102 لاب ہیں اس وقت جو کرنٹ لی ڈیبوائیڈ ہیں جو یہ بڑی ہیں ان لاب کے باہر نہ کوئی سنتری کھڑا گے آپ کو روکے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں یا نہ کروائیں سو جو ٹیسٹوں کی آٹومیٹک ڈیمانڈ اڈاپشن ہے وہ بیسٹ ہے لوگوں کے سمٹمز یا پرسیوڈ نیٹ چنانچہ جب زیادہ بیماری کا پھیلاؤ موجود تھا تو یہ ٹیسٹ زیادہ ہو رہے تھے اب جب پھیلاؤ کم ہو ہے تو کچھ کم ہو گئے ایک بار دوسری چیز جو آپ کو رانیہ نے مینچن کی تقریبا ایک پہائی 30 to 35 پرسنٹ کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کانٹیک ٹریسنگ کے حوالے سے ہو گئے پہلا ہمار جیسے میں نے ایکسپلین کیا وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے سمٹمز لے کے آرہے ہیں جب سمٹمز والے لوگ موجود ہیں پیسز زیادہ تھے جب سمٹمز کم ہو گئے آپ کے سامنے لائبز کے بارے لائنے لگی تھی لائنے کم ہو گئی یہ تو ہے ڈیمانڈ سائی سوڑنے کر سکتا ہمار کرنا پسند کر گئے میں بعد مکمل کروں تو آپ آنسر آج گئے دوسری بات ہے کانٹیک ٹریس ٹھیک ہے جس کو ٹی 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 کیوں بولا گئے کانٹیک ٹریس شخص پوزدیو آگیا اب جو انتظامی سسٹم ہے اس کے ذریعے ان کے جو کانٹیکس ہیں جا بات کو بتاؤں اس میں بہتری آئی ہے آج کانٹیکس پیشنٹ تقریبا پانچ کے قریب لوگ ٹی 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 آپ نے جس چیز کا ذکر کیا وہ ہیلتھ سیکنگ بیہیویر ہے لیکن اس پہ پلس مائنس چینج آسکتا ہے لیکن آپ نے اس کو پورے پیرائے میں دیکھنا ہے اگر ایسے ہوتا کہ ٹیس نیچے ہوتے اور آپ کے ہسپتال بھرے ہوتے تو یہ اور جب آپ کونٹیکس میں دیکھتے ہیں تو لور ٹیسٹ کسی صورت بھی کسی قسم کی کنسپریسی ہے ڈیزائن کے تحت نہیں انگریزی میں بولتے نا this is the way the cookie crumbles یہ وہ جی ڈیزائن ڈیزائن شکری فراز صاحب دس دمر صاحب یہ صرف لاک رہن کے آغاز سے لے اب پاکستانی قوم نے اندھائی مشکل کے ساتھ بخصوزان ہے میرا سمار صرف یہ ہے کہ لاک رہن کے آغاز سے حب تر مکسر مکسر سے یہ اس بات کا اظہار ہوتا رہے کہ یہ لاک ڈاؤن اشرافیہ میں اس کا ڈیویشن ہے باکستان جانا چاہتی کہ اشرافیہ میں کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ حضی صاحب نے نہیں اور اشرافیہ کے بارے بزار چاہے نہیں اصد منی ڈاکٹر فیصل ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اشرافیہ کا آپ نے سوال پوچھا کہ اشرافیہ کون ہیں اشرافیہ آپ بھی جانتے ہیں اور آپ وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے مہرے کون ہیں جن کی مسلسل یہ کوشش تھی کہ اللہ نہ کرے کہ یہ وبا اتنی شدت اختیار کر جائے کہ ہماری خدا نہ خاصتہ ہماری اکانومی کلیپس کر جائے وہ تو کو بدل تھے وہ اس پہ سیاست کل رہے تھے یہ وہ اشرافیہ ہے جو کہ کہتے تھے کہ لوگ ڈاؤن کریں یہ وہ اشرافیہ کے نمائندے تھے جو کہ 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 رہے تھے کہ لوگ ڈاؤن سے ان کو لوگ ڈاؤن سے کس کو فرق پڑتا تھا نا باقی جو تھے یہ جو اشرافیہ ہے اس کے پاس تو سب کچھ موجود ہے یہ تو ایک سال بھی گھر میں رہ سکتے ہیں بغیر کچھ کیے ہوئے بکوز اتنا لوٹا ہے کہ ان کی تو نسلیں بھی استعمال کر سکتی ہیں یہ تو ہمیں تو یہ جو اللہ تعالی نے ہمارے جو یہ ہیروز ہیں ان کی انتھق میند کی وجہ سے ہم آج اس سچویشن میں ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم ہمارے کوئی ذہن کی اختراح ہے یا ہم اس کو انڈر پلے کر رہے ہیں کم بتا رہے ہیں یہ تو آپ کی عالمی جتنی بھی انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں انٹرنیشنل ادارے ہیں یہ کہنا کہ تیسٹ کم ہوئے تھے زیادہ ہوئے تھے آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہسپیٹلز کے باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور کتاروں میں کھڑے ہوئے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے یہ ہماری نیک نیتی تھی یہ ان کی اس اشرافیہ کی بدنیت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہم پہ رحم کی ہے اور ہم ایک بہت سیف مقام کی طرف جا رہے ہیں ساکر صاحب 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 لاغ رون کی پوچھنا تھا کہ یکم کوئی ہے تو ان دنوں میں کوئی سختی آئے گی لاغ رون میں یا اسی طرح چلتا آرہ اور اید کے بعد کیوں کہنا سب سے پہلے تو یہ کہ سوچ بچار کی کونس پیشن کی گئی پروینشل ریپرزینٹیوز ہیں ان سے گفتگو ہوئی تو کچھ سپیسیفک جیسے کہتے ہیں رسک والی سیچویشن کو ایڈنٹیفائی کیا ایک تو یہ تھا کہ ظاہر یہ بڑی گی تو جانور کو ریلو پروفت ہے اور جو منڈیاں لکھتی ہیں اس میں بھیڑ ہوتی اور منڈیاں ہمارے ہاں ایک دس آرگنائز طریقے سے اکسے رکھتے ہیں پہلی تو چیز یہ جو ایڈنٹیفائی کی گئی کوشش کیا یہ کی جائے کہ جو منڈیوں کا ایک دسپلن ہے اس کا طریقہ ہے اس کو مقدار کے آتاد کے لوگ اندر آ سکیں یا جا سکیں یہ تو ایک ایڈنٹیف سے کچھ ایکشن ہیں منڈیوں کی پلیسمنٹ قدر دور کی جائے دوسرا معاملہ ہے اید کا دن سوسی طور پر یا اس جو لیڈ اپ تو لیڈ ہے اس میں میرے خلال سے جو میسج ہم موسادگی کے مطلب یہ ہے کہ کوشش حط کی جائے کہ گھر میں رہا جائے بہت زیادہ ملنا پارٹیاں آنا جانا اس سے اجتناب دیا جائے اور جو خرید افروف کا معاملہ ہے اس میں بھی پڑا دسیپلن اور احتیاط کا ایلیمنٹ بکھا جائے تو اس نہ صرف کے یہ چیزیں روینچل دار رکومت ان کے وہاں بھی ہم گئے ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کی تاکہ اس چیز کو ہائلائٹ کیا جا سکے ان کے ساتھ جاؤ اور ان کے مسائل بھی سننے جاؤ کوشش یہی ہے کہ اس اید کو فرق طریقے سے منائے جائے اور اس میں آنے والے رسک کو ریڈیوز کیا جائے لیکن اس میں کامیابی انشاءاللہ تب ہی آئے گی جب ہم سب اس میں شامل ہو جائیں ہمارے لوگ ہم تب یہ بھی آپ کے سامنے جہاں ہم نے کچھ بہتری کی ہے تو میرے طال سے اللہ یہ نے ہمارے ایکشن کو ریوارڈ کے طور پر سامنے مجھا صاحب صاحب میرا بیٹم آپ سے تین سوال چھوٹ سوال نسی او سی میں جو کام کیا اور ڈیٹا کلیکشن کی وہ کام پوری کام کے سامنے بیٹری کام لیکن دسٹنس لگنی کا پوری دنیا میں اس وقت ایک چا بڑا سے پوری دنیا چا بچھے گرم بچھے گرم پر انٹرنیٹ بچھوں کو فرام لیں کہ ایڈا آف دسٹنس لگنی کی نو ریکی سے بچھوں کا کیا دبا اور آپ دیجل پاکستان کو دیکھ رہی ہیں یہ تجویز آپ نے دی تھی نابر آن دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ایک سنگاپور سے ایپ لانچ کرنی تھی بلکہ اس کا پونڈ لیا آتا وہ کام بھی نہیں آتا تیستہ چھوٹا تو صوال ہی کی ترچ انڈس ترچ خواند پیشن میں ٹی کو ڈاوز ورنیم دینگی دیگی بی کو بند کردی اگر اور آپ یور ڈیوز انڈر پیشن ہیں آپ نے اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں ایڈوکیشن منسٹری نے کچھلے پین یا چار مدینے کیا کام کیا ہے اور سبائی حکومت میں بھی تو آپ ہی دیکھیں گے کہ جب کرونا پھیلنا شروع ہوا اور سکولز کو بند کرنے کی رسیشن ہوئی تو فورا طور پہ جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی اس نے ایک تیلی سکول کے نام سے ایک چینل پی ٹی بی پہ شروع کیا جس سے کلاس ون سے لے کے کلاس ٹین کی بچوں کی اس کا کانٹینٹ پورے دن اب چلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ایس ایم ایس پروگرام اس کے ساتھ لانچ کیا تاکہ جو ماں باپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو پڑھائی گھر سے کرنی پڑھ رہی ہے وہ اب ایس ایم ایس کے تھروں اس کو اپٹ ان کر کے اس کے سکے جولز اور اس کے ساری انفرمیشن لے سکے اب فیڈرل ایڈکیشن منسٹری اب وہ سارا کانٹینٹ جو اس پر تیلیویزن پہ آرہا ہے اس کو انٹرنیٹ پہ بھی لے کے آرہا ہے کیونکہ یہ تو بات بہت کلیر ہے کہ کرونا نے جو ایڈکیشن سسٹم کے اوپر پریشر ڈالا ہے جو ہمارے ایڈکیشن سسٹم پہ پریشر تھا یہ اب ہمارے آن لائن لرننگ ایک ہمارا آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک کانسٹنٹ رہے گا تو ہم نے اس کو ایپسلوٹلی آگے دیکھ کے چلنا ہے کہ کس طریقے سے ہم فیزیکل لرننگ جو سکولوں میں ہوتی ہے اور آن لائن لرننگ جو انٹرنیٹ پہ زریعہ ہوتی ہے اس کو ساتھ لے کے چل سکے ہیں اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے کچھ دنوں میں کچھ ہفتوں میں اس کے اوپر لانچ پیگ ہونے والی ہے فیڈرل ایڈکیشن منسٹری کی ای تعلیم پورٹلی کی تو آپ اس کے اوپر کافی کام ہوتے ہوئے دیکھیں گے دوسرا آپ نے پوچھا تھا کہ TraceTogether ایک bluetooth کی ایپ ہے جو سنگاپور میں اور اس طرح کی ایپس بہت سارے اور ممالک میں بھی لانچ ہوئی ہیں دیکھیں پاکستان یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں آپ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ہمارے ہاتھ جو ایک تو فرس اپار آپ کے سمارٹ فون یوزرز تیکھیں کہ یہ ایپس کالی سمارٹ فون یوزرز کے لئے کام کرتی ہیں اور ان سمارٹ فون یوزرز کے لئے کام کرتی ہیں جو جن کے فون بلوٹووٹھ انیبلڈ ہوں ہمارے نمبرز اگر آپ دیکھیں ہمارے دو سو بیس ملن کی پوپلیشن ہے اس میں سے آپ کی تیس یا پینتیس پرسنٹ آبادی جو ہے وہ سمارٹ فون انیبلڈ ہے ان میں سے بھی آگے سے کم کے پاس ایسے فونز ہیں جو بلوٹووٹھ انیبلڈ ہیں یہ ایپس ان ملکوں میں کامیاب ہوئی ہیں جس پہ زیادہ تر آپ کی پوپلیشن اور آبادی سمارٹ فون انیبلڈ تھی اور ان میں زیادہ تر ان کے پاس ہائے اینڈ سمارٹ فون سے ہے جو بلوٹووٹ انیبلڈ ہوئی ہیں تو اس وجہ سے ہم نے اس چیز کو زیادہ اٹینشن دینے کے بجائے اور بہت ساری سلوشنز کو انپلیس کرنے کی کوشش لیڈ تیسرا سوال جو کرونا سے نہیں ہے جس کا تعلق نہیں ہے لیکن شبی صاحب اگر آپ اجازہ دیں گے تو میں اس کو اڈریس کرنے ہوں جو ٹک ٹک اور یوٹیوب کے حوالے سے بات کرنے ہیں دیکھیں میں نے اس کو پر اپنے ٹوٹر کے اندر کچھ پہلے بھی ستیٹمنٹ دیتی کہ جب ہم پلاتفارم کی بات کرتے ہیں ہمیں اپنے کلچر کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اور کونٹنٹ کو دیکھتے ہوئے کلچر کو دیکھتے ہوئے کونٹنٹ کو موڈریٹ کرنا ضروری ہے لیکن بیننگ کسی بھی پلاتفارم کی بیننگ تبھی بھی کوئی سلوشن نہیں ہوتی یہ پروبلمز جب تک آپ پولیسی میکنگ، لیجسلیٹر چینج اور ڈائلوگ کے ذریعے سے سولی نہیں کریں گے ان کمپنیز کے ساتھ اور اپنے کلچر کو سمجھنے کے ساتھ تب تک آپ اتنی چیز کو آگے لے کے نہیں بھر سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کلچرل چیز ایکسپ ہوتی ہے امریکہ میں یا یورپ میں وہ پاکستان میں بھی ایکسپ ہوتی تو ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے سمجھنا اور پولیسی چینجز ایسے کرنا اور لاؤ میں ایسے چینجز لانا جس کے ذریعے کونٹنٹ افیکٹیولی پاکستان کے لیے موڈریٹ ہو سکے یہ ہمارے لیے سب سے صحیح طریقہ ہوگا آگے لے کے چلنے کا اور اس کے اوپر اس وقت پوری زور و زور سے آئی ٹی منسٹری بھی کام کری ہے اور ہمارے جو ریگولیٹر ہیں پاکستان ٹیلیکم آتھوریٹی پی ٹی اے وہ بھی کام کر رہے ہیں شکریہ شریف صاحب بس لاسٹ میں ان کو آپ کا جو سوال تھا ایکانومی کے بارے میں میں یہ کہتا چلوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری ایکانومی کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنے کہ ہم سوچ رہے تھے کیونکہ اللہ نے فضل کیا اور ہماری یہ جو کوویٹ کی جو جس طرح ہینڈلنگ ہوئی اور اس کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوا دوسری بات کہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے آئی ایم ایف کے بھی جو بھی پوجیکشنز ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کئی ایسے ممالک ہیں یورپ کے اور ڈیویلپ کنٹریز کے جن کی کی جو جی ڈی پی گروہ ہے وہ نیگیٹیو ہے کوئی مائنس سکس ہے مائنس فور ہے پاکستان کو انہوں نے پوائنٹ فور پرسنٹ پوزیٹیو میں رکھا ہے یہ شو کرتا ہے بکوز آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح ہماری فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ ریکارڈ ہوئی ہے جس طرح ہماری ریمیٹنسز بڑی ہیں جس طرح ہمارے ایکسپورٹ بڑھنی شروع ہو گئی ہیں اسی طرح جو ابھی ہاؤزنگ کا ایک بڑا ایمبیشیس قسم کا ایک پروجیکٹ پرائمیسٹر کے نئے پاکستان ہاؤزنگ انیشیٹیو جو ہے اس سے جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں جو ایک انتوزیزم ایک وہ دیکھا گیا ہے ایک انٹرس دیکھی گئی ہے انویسٹرز کی طرف سے آپ نے دیکھا اسلام آباد میں ہوئی آکشن ہوئی جو کہ ریکارڈ سترہ روپے سے اوپر کی ہوئی یہ کنسٹرکشن کوئی چالی سے زیادہ انڈسٹریز کو ری وائٹلائز کرتا ہے اور آپ دیکھیں گے اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی شہروں میں پورے پاکستان میں ریال اسٹیٹ کی کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں ایک بڑی پوزیٹیو مضبط ایکٹیوٹی شروع ہوئی ہے تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گا کہ جس طرح سے ہم نے کوویٹ کو ہینڈل کی ہے انشاءاللہ اس اکانومی کو بھی ہم اسی طرح اوپر لے کے جائیں گے جس کے آثار آپ کو لڑی نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ جی کس سے جی نہیں یہ تو اس کا سوال کا جواب تو ڈاکٹر صاحب دے چکے ہیں یا آپ دے دیں گی جو کرونا کی تعداد کم ہوئی ہے پیشنٹس کی سوٹحال بہت ہوئی ہے تو جو باقی ڈیزیز ہیں کیا اس کے لیے جو گورنمنٹ ہسپیٹلز کی اوپی ڈیز ہیں ان کو کب تک آپ کھولیں گے یہ کیا پلائے ہیں آپ کے پاس جی میں سمجھتا ہوں جی یہ کلیکٹر ویس پہ بہت باتچیت ہوئی ہے اور یہ بالکل آپ کی بجاہ کنسرن ہے کہ ایک بیماری پہ جب اتنا فوکس ہو تو کئی دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے اور دل گھبراتا اس بات سے کہ اور جو دیگر بیماری ہیں وہ کہیں انور نہ ہو رہے ہیں تو اسی طرح آپ نے دیکھا وہ پولیو کی کیمپین اب ہوئی ہے اسی وجہ سے تاکہ شروع کیا گیا تاکہ اس کو ایک اعتیاد اور طریقہ سے چلایا جائے تاکہ دوسری بیماریاں جو ہیں وہ سپر نہ کریں اسی طر جو ہسپتالوں کی نارمل فنکسننگ ہے وہ آہستہ آہستہ آہ رہی ہے اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسپتالوں کے سسٹم اس بیماری کی موجودگی کے باوجود اپنے آپ کو چلانے کے آہستہ آہستہ قابل ہو رہے ہیں لوگوں نے سو پیز سیکھ لیا ہے بہتر اڈاپشن ہوگی تو میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ بھی بہتر ہو رہی ہے شکریہ وفا کی وزیرت اللہ تنشریہ سینیٹر شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کے ساتھ موجود تھے فوکل پرسن برائے کرونا ڈاکٹر فیصل سلطان اور مستانیہ بھی یہاں پر موجود تھی جو صحافیوں کے سوالات کے جوابات دے رہی تھی